اسلام علیکم ایرون مرکم بیک میرے چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہائری ایس سے ہوں گے اور کرمبلنگ ویڈیوز کو انجوائی کر رہے ہوں گے سو لیٹس ٹارٹ دا نیو ویڈیوز سبو سے میں لگی ہوئی ہوں میں نے کیا کیا آج میرا مشن تھا کہ میں نے سیلیبریشن ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے الحمدللہ کر لیا ہے لیکن ایک ویڈیو نے مجھے اتنا تھکایا ہے صرف میں نے تین ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں یہ ڈرسٹ پہلے آپ چیک کریں باقی اور کچھ بھی نہ دیکھیں یہ چیک کریں ڈرسٹ ہزارا ادھر تک ڈرسٹ آئی ہوئی ہے اور میرے کپڑے اتنے ڈرسٹیں بڑھ گئی ہیں ایون کے بھی آنکھوں کے جو پلکیں ہیں نا اس پہ بھی یہ دیکھیں ریڈ ڈرٹ پہ بھی جو ہوا چلا گیا اور یہ چیک کریں یہ ساری ڈرسٹ ہے جو کہ سیلیبریشن ویڈیوز کو بناتے ہوئے اڑی ہے ایک تو ہوا چل رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹیکچر بہت زیادہ ڈسٹی تھے یہ ہے مکس ٹیکچر ری فارمز جو کہ آپ کو سیٹ اپ جہاں وہ ویڈیوز میں ہی ملے گا یہ گریڈ سوری بلیک ڈرٹ تھا جو کہ اتنا اس نے مجھے تنگ کیا ہے ایک تو بیکگراؤنڈ نوائز تھا اوپر سے پتہ نہیں یہ کیوں ہارڈ ہو گئی ہے پاام کرش میں نے کیا ہے کچھ سمیشنگ کی ہے کچھ کرملنگ کی ہے لیکن بیکگراؤنڈ میں بہت نوائز تھا لیکن بیکگراؤنڈ میں بہت زیادہ نوائز تھا اس نے اتنا مجھے تھکایا کوئی بتیس تیس بتیس منٹ کی یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے تیس بتیس منٹ میں ریکارڈ ہوئی ہے لیکن دیکھنا جب ایڈٹ کروں گی تو چھ سات منٹ کی بھی نہیں بنیں گی تو اب اس کو کھلارے کو سمیٹنے ایک یہ والی نیو ٹیکچر ہے وائٹ گرینی سینڈ اس میں جسٹ میرے پاس سینڈ ہے اور وائٹ اس طرح کے وائٹ گرینز ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک شیپ بلوک کے لئے رکھی تھی میں نے کہا چلیں اب ویڈیو جو ہے وہ میں نے سیلیبریشن کی ریکارڈ کر لی ہے تھوڑا سا ٹیکچر بچا کر رکھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے ٹھیک ہے اس کی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیا وہ بھی سیلیبریشن کے بعد انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی ٹیکچرز کی ساؤنڈ چک کریں بہت مزیک ہے اس کی ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کس طرح کی سیلیبریشن ویڈیو بنائی ہے تو وہ سیٹ اپ جو آپ لوگوں کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے یہ گریٹی چارکول سینڈ اس کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی باقی اوورال یہ ہے اب یہ والے ٹیکچر بھی بنانے والا ہے یہ والے ہی بنانے والا ہے اچھا کل کی میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ دیں کل میں نے ولوگ بنایا تھا ایدے ٹو کا لیکن کیا ہوا کہ وہ ایڈیٹ ہی نہیں ہوا رہا تھا آپ لوگوں کو بتا ہے کہ کل جہاں میں نے ویڈیوز بھی بہت لیٹ اپلوڈ کی تھی تقریبا سات ساتھ ساتھ بجے کے تک تو نہ وہ مجھ سے ایڈیٹ ہی نہیں ہوئی لیکن آج جہاں وہ ولوگ میں ایڈیٹ کروں گا اس میں میں نے بہت ساری ڈیڑھ ساری کرملنگ کی تھی اس پیشل ولوگ کے لیے سو آج وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا اور میں کوشش کروں کہ یہ جو میں ابھی صبح کو بنا رہی ہوں یہ بھی شام کو میں اپلوڈ کر دوں سو آورال ورک پلیس یہ ہے کل جہاں وہ میں نے دوپ میں اتنا زیادہ کام کے دس بج گئے تھے اور دوپ اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھے میں نے وہ والا ایک ٹیکسٹر بنایا تھا اس کے بعد وہ والا بنایا تھا یہ والا بنایا تھا گریٹی ریڈ ڈرڈ بنایا تھا اس کے بعد بلیکس گریٹی چارکول سینڈ والا بنیا تھا اور گریٹی چارکول بنیا تھا ٹھیک ہے میں اتنا تھک گئی تھی کہ اس کے بعد میری ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کو اور اس ٹیکسٹر کو بنا دو اس لئے میں ان کو ایسے ہی جب وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی تو اب جو ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم یہاں سے کرتے ہیں صفائی ٹیکچرز کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اب جو ہے وہ میرے اندر بنانے کی حمد بلکل بھی نہیں ہے میں صبح سے لگی ہوں صرف تین ویڈیوز میں نے ریکارڈ کے ہیں وہ بھی اتنی بیک گراؤنڈ میں اتنی مشکل سے بچے جو ہے وہ صبح صبح ہی اٹھ کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں بزار میں ٹھیک ہے گلی میں کھیلنے کے لئے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ٹیکسٹرز کو جو ہے وہ پہلے سمیٹتے ہیں اٹھا کے اس کو ٹب میں ڈالتے ہیں پھر جو ہے وہ ہم تھوڑی بہت کرملنگ کریں گے ٹھیک ہے جو بھی میں کروں گے اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں سے پہلے ہم درسٹ کو جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں اچھا وہ فاطمہ تھی فاطمہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ درسٹ کا کیا کرتی ہیں ہم بتاتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میری جان جو ہے میں جو ہے نا وہ درسٹ یہ دیکھیں اب یہ درسٹ ہے نا یہ اس ٹیکسٹر کی ہے میں نے ساری اکٹھی کرنی ہے اس ٹیکسٹر کی اندر ڈال دینا ہے اس ٹیکسٹر کو اٹھا کر ٹب میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جب میں نے اس کو بنانا ہے تو میں ایزیلی بناؤں گی شیپ اور ڈیٹسٹ اس طرح میری ورک پلیس جنہ میں جب میں کوئی ویڈیو بناتی ہوں جو اس کی ڈرسٹ ہوتی ہے میں تب بھی اسی ٹائم جب وہ اکٹھی کر لیتی ہوں ساری کے ساری اور اسی ٹیکسٹر میں ڈال دیتی ہوں اس طرح میری ورک پلیس میں ایسی نہیں ہوتی گندی نہیں ہوتی جب میں کلیننگ کرتی ہوں تو وہ تب کرتی ہوں جب آندھی وغیرہ آئے یا بھارش آئے تب میری ورک پلیس جب وہ گندی ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ باہر سے جب آندھی چلتی ہے تو باہر سے جب وہ ریت مٹی ہر چیز آتی ہے تو وہ والی جب مٹی اور ریت ہوتی ہے وہ میں اپنے ٹیکسر میں ایڈ نہیں کرتی کیونکہ وہ ٹیکسر کو ہارڈ اور اس کا کلر جب وہ فیڈ کر دیتی ہے اس لئے اس کو جب وہ میں جھاڑو دیتی ہوں کلیننگ جب میں کرتی ہوں جھاڑو دیتی ہوں تو وہ دسٹ بین میں پھینک دیتی ہوں تو میں اس میں ٹیکسر کو ایڈ نہیں کرتی سو میرے جان یہ بات ہے کہ میں جب بھی ٹیکسر کلیننگ کرتی ہوں دیکھیں اب میں اس طرح کلیننگ تو نہیں نہ کروں گی یہ دیکھیں یہ سارا میرا ٹیکسر ہے اس کو میں اکٹھا کروں گی اور اسی ٹیکسر کے اندر ڈال دوں گی تو میری ورک پلیس جب وہ نیٹ اور کلین رہتی ہے باتیں میں نے بہت کر لی ہیں چپڑ چپڑ اب میں سپائی کرتی ہوں اتنی دور دور تک وہ ڈسٹ گئی ہے اس کی ریڈ ڈڈڈ کے اوپر بھی ڈسٹ چلی گئی ہے مجھے ریڈ ڈڈڈڈ یہاں پہ نہیں رکھنی جائیے یہ دیکھیں کتنی بھیاری شیپ لگ رہی ہیں یہ دیکھیں ڈسٹ یہ تو میں ایسی کی ٹیسٹر کے اندر ایڈ کر دوں گی اور دیکھنا پہ میری ورک پلیس ساف ہو جائے گی ہوا بھی آج کافی چل رہی ہے اس ٹیسٹر کی شیپ میکنگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ ری فارمز جب کروں گی اس کو تو میں اگر نیچٹ بلوگ میں شیئر کروں گی کیا بھی جو ہے وہ میں نے نہیں بنانا اس کو بہت زیادہ تھک چکی ہوں یہ دیکھیں بہت سو کہ آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں ورک پلیس جب وہ ساف ہو گئی ہے میری ٹھیک ہے کوئی بھی ڈسٹ نہیں اب یہ والا تھوڑا سا یہاں سے بھی کرتے ہیں یہ پی سی کا پارٹ ہے جو کہ میں نے ورلوگ کے لیے رکھا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی ہر طرح کا ٹیکس پر ہے اس میں ٹیکس پر ہے چھلے جی یہ دیکھ لیں ساف ہو گیا نا کلین ہو گیا سارا ایریا اب جو ہے وہ ہم ڈرٹ کے ٹیکسرز کو بھی کلین کرتے ہیں یہ والا جو ہے وہ میں نے پہلے ہی کلین کر کے رکھ دیا تھا مجھے پتا تھا کہ اس کی ڈرسٹ بہت زیادہ دور تک جائے گی سب اس کو کلین کرتے ہیں میں ٹب کے اندر اس کو ڈالوں گی اس کو بھی اکٹھا کر لیں یہ دیکھیں اس ٹب کے اندر جا وہ اسی کی ڈرسٹ ہے اسی کا ٹیکسٹر ہے یہ بکٹ میں بھی اسی والا ٹیکسٹر ہے بکٹ میں بھی یہی والا ٹیکسٹر ہے اس کو بھی ٹب میں ڈال دیتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹی ہے اوکے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ والا جو ہے نا کلے پورٹ کلے پورٹ کلے پورٹ جب میں نے واش بھی نہیں کیا تھا میں نے اسی طرح جو ہے وہ اس میں ویڈیو بنا رہی ہے اب مجھے جو ہے نا وہ یہ ہارڈ پتا نہیں کیوں ٹیکسٹر میں اس کو ایک بار ایسے کروں گی کہ اب جو ہے وہ میں اس کو بناوں گی تو اس کو ایک دپہ سیپٹ کروں گی کلے پورٹ والا ٹیکسٹر بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ دکہ یہ لامس بہت ہوا چلے لئے اور ٹیکسٹر جا وہ اوڑا ہے اس سے پہلے کے سارا ٹیکسٹر جا وہ ضائع ہو جائے جلدی جلدی سے اس کو جا وہ سمیٹ دیں چلیں جی اس ٹیکسٹر کو کٹھا کریں اس ٹیکسٹر کے اوپر بھی ڈسٹ چلی گئی ہے اس کی وہ اور وہ ادھر ادھر تک ڈسٹ گئی ہے پہلے میں ادھر سی ٹیکسٹر کو لے کے ہم یہ دیکھیں موسیقی چلے پہلے اس کو اٹھا گئے میں ٹب میں ڈال لوں اس کے بعد جو بجے گا پھر اس کو دوبارہ سے یہاں سے برش لگا لیں گے ٹب میں ڈال لوں اس کا اٹھا گیا ٹب میں تھا ٹب میں ڈال لوں اس کے بعد جو ڈال لوں اس سے دونangs موسیقی 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 ٹیکچر ہے یہ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے لازمیں بتانے آپ کو یہ نیو ٹیکچر کیسا لگے اس کا ٹوریل بھی میں آپ لوگوں کو دوں گی جلد ہی سیلبریشن کے بعد اوکی جی یہ ہمارے پاس ہے لیپ اوم ٹیکچر والا تھوڑا سا بچ گیا تھا اس کی کرملنگ کرتے ہیں اس کے بعد بلوگ کو جب وہ ہم اینڈ کرتے ہیں ملنگ کرتے ہیں ملنگ کرتے ہیں ملنگ کرتے ہیں کیا ایسٹر ملنگ کرتے ہیں بچön سوڑی ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک لیے اپنا خیار رکھیں گا مجھے اپنے دعوں میں لازمی یاد رکھے گا اور تھینکیو سو مچ آپ سب کی سپورٹ کا جنہوں نے میرا 4K کروایا تھیک ہے اور تھینکیو سو مچ اور ان سب کا تھینکیو جو مجھے بہت پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے میرا اور دل کرتے ہیں کہ میں اور جا کے کام کروں تھیک ہے تھینکیو سو مچ love you all اوکے بائی بائی take care اللہ فیس